الین جی کیس میں نامزد ملزمان کی گریفتاری کے حوالے سے آج ایک اور بڑی پیشرفت ہوئی ہے نیب نے نون لیگ کے ایک اور سینئر اینوما اور سابق وزیر خزانہ میں افتار اسمائل کو بھی گریفتار کر لیا اس سے پہلے نیب 18 جولائی کو سابق وزیر آدم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہید حکان اباسی کو بھی اس کیس میں گریفتار کر چکی ہے اور اس وقت وہ جسمانی ریمانڈ پر رہیں آج مفتہ اسمائل کی گریفتاری اسم آباد ہائی کوٹ نے ان کی زمانت قبل از گریفتاری کی درخواست مسترد ہونے پر کی گئی لیکن درخواست زمانت مسترد ہونے سے پہلے اسم آباد ہائی کوٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران ججز نے بار 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 نیپ پروسیکیوٹر سے الین جی کیس میں مفتہ اسمائل کے کردار سے متعلق پوچھا اور نیپ کی جانب سے واضح جواب نہ آنے پر ججز نے اہم ریمانڈ بھی دیا آج سماعت ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس موستنہ فرقیانی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے درخواست زمانت پر سماعت چیف جسٹس اتر من اللہ نے مفتہ اسمائل کے وکیل حیدر وحید کو مخاطب کرتے ہوئے ریمانڈ دیئے کہ یہ زمانت قبل از گریفتاری کی درخواست ہے اور نواز شریف کیس میں سپریم کورٹ نے نیپ کیسز میں زمانت کا میار ٹیہ کر دیا ہے آپ کو زمانت کے لیے بتانا ہوگا کہ یہ ہارڈ شپ کا کیس کیسے بنتا ہے اس موقع پر مفتہ اسمائل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیپ طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے جو انصاف کا قتل ہے اگر طاقت کا استعمال مضمون مقاصد کے لیے کیا جائے تو اسے بدنیتی تصور کیا جائے گا مفتہ اسمائل الین جی کے مہائدے میں قیمت تیہ کرنے کے لیے قائم آٹھ رکنی کمیٹی کے رکن تھے لیکن وہ اس کمیٹی کے چیرمن نہیں تھے الین جی لینے اور قطر سے مہائدے کرنے کا فیصلہ مفتہ اسمائل کے چارڈ سوالے سے بہت پہلے ہو گیا تھا مزید الین جی ٹرمینل کے لیے موجودہ حکومت نے زیادہ قیمت ادا کی ہے جس پر جسٹس محسین افرقیانی نے پوچھا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کم اور موجودہ حکومت نے زیادہ نقصان کیا یہاں یہ بات اہم ہے کہ نون لیگ کے دور میں دو اینٹیے گئے تھے اور موجودہ حکومت تیسرے الین جی ٹرمینل پر کام کر رہی ہے اس حوال اسی آسمات کے دوران ڈیپٹی پروسیپیٹر جنرل سردار مزفر ابباسی نے عدالت کو بتایا کہ اس وقت ہم صرف ٹرمینل ون کی تحقیقات کر رہے ہیں دیگر معاملات کی تحقیقات الگ ہیں یہ کیس صرف ٹرمینل ون سے متعلق ہے الین جی مہایدے کے تحت زائد قیمت تیہ کر کے ڈیڑھ عرب روپے کا نقصان پہنچایا گیا اور انگرو کمپنی کو نوازنے کے لیے سب کچھ کیا گیا نیپ کا دعویٰ ہے کہ انگرو کمپنی کو نوازا گیا مگر انگرو ان مہایدوں میں کرپشن کے انزامات کو بے بنیاد ترار دیتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ الین جی ٹرمینل کے مہایدوں سے متعلق تمام معلومات جس میں منافع اخراجات اور جرمانے سے متعلق تفصیلات شامل ہیں آن لائن دستیاب ہیں یہ انگرو کا دعویٰ ہے انگرو مزید کہتا ہے کہ جو چیزیں آن لائن دستیاب ہیں ان کا آڈٹ بھی موجود ہیں آج کی سماعت میں الین جی کیس میں مفتا اسماعیل کے کردار سے متعلق بھی جیز نے سوالات کیا جس پر ان کا نیپ پروسیکیوٹر سے اہم مقالمہ بھی ہوا جس اس محسین اختر کیانی نے نیپ پروسیکیوٹر سے کہا کہ وہ اس کیس میں مفتا اسماعیل کا کردار بتائیں جس پر نیپ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سابق سیکیٹری پیٹرولیم آبیس سعید وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اور اپنے بیان میں انہوں نے مفتا اسماعیل کا کردار بتایا ہے اس جواب پر محسین اختر کیانی نے پوچھا کہ سیکیٹری پیٹرولیم تو مفتا اسماعیل کو رپورٹ ہی نہیں کرتے تھے پھر ان کے زیر اثر کیسے ہو گئے صرف بیان کی بنیاد پر کسی کو قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا اگر غلط مشورہ دیا گیا تھا تو سیکیٹری دستخط کرنے سے انکار کر سکتا تھا دستاویس سے بتائیں کہ مفتا اسماعیل کا اس کیس میں چا کردار اس موقع پر نیپ کے تفقیش اختر نے عدالت کو بتایا کہ بیڈ اوپن ہونے کے بعد ایویلیویشن کمیٹی کے پاس گئی ایلین جی کے قیمتوں کا مارکٹ سے موازنہ کرایا ہی نہیں گیا جس پر جسٹس محسن افسر کیانی نے پوچھا کہ کیا مفتا اسماعیل اس کیمیٹی کے ممبر تھے جواب میں تفقیش افسر کا کہنا تھا نیپ کے تفقیش افسر کا کہنا تھا کہ مفتا اسماعیل اس کیمیٹی کے ممبر نہیں تھے پھر جسٹس محسن افسر کیانی نے ریمانکس دیئے کہ اس پروجیکٹ سے قومی خزانے کو اور وہ روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے تو موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا کسی وزیر پیٹرولیم نے بیان دیا کہ ایلین جی ٹرمینل بند کر کے پاکستان کا خسارہ بچائے جائے آج جو لوگ ایلین جی کے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں تو وہ بھی کل نیپ کے ملزم ہوں گے ان دیمارکس پر ڈیپٹی پروسیکیٹر نیپ نے عدالت کو بتایا کہ اگر آج کوئی غلط کر رہا ہے تو کل وہ بھی پکڑا جائے گا مفتر اسماعیل نے بورڈ میٹنگ کے منٹس شاید کانباسی کو ای میل کر دیئے تھے جس پر جسٹس موسین افتر کیانی نے رماز دیئے کہ تو کیا وہ میٹنگ کے منٹس وزیر آزم کے بجائے چیرمن نیپ کو بھیجواتے کیا اب حکومت ہر کام کے لیے نیپ سے این او سی لے گی اس موقع پر مفتر اسماعیل کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ان کے موقع کے خلاف کچھ غلط کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے نیپ کا کنڈکٹ ریکارڈ سے برقس ہے جو اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے نیپ پہلے اسی عدالت میں بیان دے چکا ہے کہ مفتر اسماعیل کی گریفتاری ضرورت نہیں ہے ان کی گریفتاری کی اب نیپ بتائے تب اور آج میں ایسا کیا نیا ہو گیا ہے محض سیاسی حالات بدلے ہیں جس کی وجہ سے گریفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی کارکردگی پر بات کرنے کی وجہ سے مفتر اسماعیل کے وارنٹ گریفتاری جاری کیے گئے ہیں سیاسی وجہ سے وارنٹ جاری کرنا بدنیتی ہے فریق قین کے دلائل سننے کے بعد اسلام آباد آئی کوٹ نے مفتر اسماعیل کی زمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی جس کے بعد کمرہ عدالت کے باہر سے نیاب حکام نے انہیں گریفتار کر لیا اس کے ساتھ ساتھ سابق ایم ڈی پی ایس او امران حق کی بھی درخواست زمانت مسترد ہوگی جس پر انہیں بھی گریفتار کر لیا گیا مفتر اسماعیل نے درخواست زمانت مسترد ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان پر کیس کوئی بھی نہیں ہے لگتا ہے کہ حکومت کو مشورہ دینے کی سزا دی جاری گی ملک کو فائدہ ہوئے ہیں درخواست دی جگہ اور جو اپنی ٹیرمنیل لگایا ہے وہ دنیا کا سرسہ ترین ٹیرمنیل میں سے ایک ہے اور میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ کہ اس کوئی بھی نہیں ہے میرے اپر لیکن بارہ توی پیغام دینا چاہتے ہیں اس گرمنٹ کو ہر ہفتے نیوز میں اور جنگ میں لے کے اس پیغام دیاتا شاید ہی سیئی گو جا سوڑا بھگت رہا ہوں اللہ بڑھا ہے شاید اکان اباسی کے بعد نیپ نے مفتا اسماعیل کو بھی گریفتار کر لیا ہے مگر اس حوالے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت اہم تھی جس میں مفتا اسماعیل کا کردار ثابت کرنے میں نیپ روسیکیوٹر مشکلات کا سکار نظر آئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مفتا اسماعیل کی ضرقواست زمانت غیر معمولی حالات ثابت نہ ہونے پر مسترش کی گئی ایلن جی کیس میں نون لی کے دوسرے رہنوما کو گریفتار کیا گیا اس سے پہلے شاید کان اباسی کو 18 جولائی کو گریفتار کیا گیا تھا اور ذلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس میں شاید کان اباسی نے کوئی وکیل نہیں کیا ہوا ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ خود نیپ کو ایلن جی کا کیس سن جائیں گے یہاں تک کہ اس کے لیے انہوں نے اعتصاب عدالت سے اپنا 90 دن کا ریمانڈ دینے کی بھی درخواست کی تھی کہ نا اب کو آپ دے دیں تاکہ میں ان کو سمجھا سکیں